پاکستان فرسٹ ایڈوکیشن کو یا تعلیم کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ سمپل ایک 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 ویٹنس آف نولیج ہے آپ جو لرننگ یا آپ سیکھتے ہیں اپنی تعلیم کے طرح یا اپنے ہنر کے طرح اس کو آپ اپنی پیکٹیکل لائف میں لائیں اور اپنے اسی نولیج کو آپ ہنر میں اپنے استعمال کریں جو آپ کا بریڈ ان بٹر بن سکے یا آپ کی سورس آف انکم بن سکے تو بیسیکلی جو نولیج ہے وہ اور ایڈوکیشن وہ مل کے انسان کا ایک مستقبل بناتی ہے اسی موضوع پر بات کرتا چلوں پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائے لیکن جب چین آپ کے پاس آ گیا ہے اب آپ ایڈوکیشن پر فوکس کریں تو اسی جو موضوع پر ہے آج کل بہت سی مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر گورمنٹ کی لیک آف انٹرسٹ ہے اگر اسکولز ہیں ان کا کوئی بیسیک انفرسٹرکچر نہیں ہے گوست اسکولز کا بہت ہی کومن جو ہے وہ ٹاپک ہر میڈیا سوشل میڈیا پر چلا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اسکول ٹھیکے دار اسکول تو بنا دیتے ہیں لیکن وہ جاگیداروں جو وہاں کے زمیدار ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ مسیوس کی جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی غلط کلچر ہے جس کی وجہ سے ایک اوورال سائیکلوجی پر امپیکٹ پڑتا ہے اسی موضوع پر میں ایک اور روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارا اسلام جو ہے وہ بیسیکلی یہی چیز ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں ہماری پہلے جو ہے ہماری خود کی اسلامک سیولیزیشن آتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں اس مذہب کو کس طریقے سے ہم اپنی دنیا داری میں استعمال کرتے ہیں اپنے حقوق اور فرائض جو ہے ان کو انجام دیتے ہیں اور جو ہے خواتین بچے فیملی اور جتنے بھی ان کے حقوقیں ان کو پورا کرتے ہیں اسی ٹاپک کو لے کے میں نے آج جو ہے اپنے شو میں ایک گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے انہوں نے دوہزار تیرہ کے اندر جو ہے آئی ہلپ ایک فاؤنڈیشن ہے جو بچوں کی جو ہے وہ اسٹریٹ اسکول پہ وہ کام کر رہی ہیں اسٹریٹ اسکول انہوں نے کھولے ہوئے ہیں اور وہی اسٹریٹ اسکول جو ہے آگے چل کے ہمارے بچوں کا مستقبل کا سرمایہ بن سکتے ہیں تو میں اپنے شو میں جو ہے انم لغاری جو ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں مہم سلام علیکم کیسی ہوں مہم سلام علیکم سلام علیکم سر بلکل ٹھیک مہم مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے آئے ہلپ سے ایک سکول کا شروعات کی تھی فاؤنڈیشن تو یہ آپ کی جو ایک کاوش تھی اس کا بیسک تھیم کیا تھا بیسک تھیم جو اس کا تھا جو ہم نے شروعات کی تھی اگر بالکل میں آپ کو شروع سے بتاؤں تو اس وقت تو ہم میں بلکل یہ کہتے ہیں نا کہ زین و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے ہم گلوبل ہی اور ہم اتنے بڑے پروڈیکٹس پہ کام کریں گے کیونکہ ایڈوکیشن میں کام کرنا پاکستان میں کوئی آسان بات نہیں ہے بہت سارے آپ کو جو ہے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں سو جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو ہم چند کچھ دوست تھے ایڈیا میرا تھا فاؤنڈر فاؤنڈ میں نے کیا اور تو ملکے ہم نے اس کو شروعات لی اور ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ملکے کچھ کریں گے کچھ ایسا جو بہتری کے طرف جو ہے نا وہ بڑے سو پہلا ہمارا ایک blood donation camp ہوا وہاں سے ہم نے جو تھلسیمیا کے بچے تھے شروع سے ہی میرا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ایک affiliation رہی ہے کیونکہ میں جب بچپن میں اپنی سکول جاتی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر صبح ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کے باہر کچھرہ اٹھانے والے لوگ آتے ہیں جو کچھرہ اٹھاتے ہیں ہم گھر کے باہر اپنا کچھرہ رکھتے ہیں تو وہ کچھرہ اٹھانے میں ان کے بڑے تو ہوتے ہیں پھر کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے کچھرہ کے لائک کرتے ہیں میں ان کو دیکھتی تھی میں کہتا کہ ان کی تو مطلب ان کی یہی زندگی ہے ہم بڑا تیار ہو کے اور بیگ اور یہ چیزیں لے کے اپنے سکول جا رہے ہیں اور یہ بچے جو ہیں یہ کچھرا اٹھا رہے ہیں مطلب کیوں تو وہ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بہت زیادہ کلک ہوتی تھی اس وقت میں چھوٹی تھی اور میں پاس رسورسز نہیں تھی لیکن جب میں پاس ایک پلیٹ فرم آیا اور میں پاس ایک ٹیم تھی تو پھر ہم نے اس کا ایک بنیاد رکھا جب شروعات میں انیشیٹیو لیا تو تب تو بلکل ایک چھوٹے سے ہم نے سٹیج سے دیا کہ ہم نے میڈیکل کیمپس کروائیں میڈیکل کیمپس بھی ہم نے کوئی چھوٹی موٹی نہیں کروائیں آپ کو ڈاکٹر نہیں بہتر نو تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ کاؤنسلنگ جو اپنی ڈاکٹر زاکے دیں وہ بھی free of cost آج خل کوئی نہیں لیتا ہم لوگ کاؤنسلنگ اور ایوانی بیدیسنس ہیں یہاں پی ڈی جی ہل تھے ہداراد میں بچانی شاپ تھے اور فلنام مجھے بھی عبدال ستار بچانی ہم نے کسی بلکوک نکال کے ہم نے ان سے کچھ دو دہائیسووimar ایدسنس رو تھائیں وہ مدیسنس جو کہ متلاب ہمارے پاس جو لوگ آئے تھے اس میں سے خواتین سب سے زیادہ تھیں اور مرد حضرات بھی تھے لیکن زیادہ فیملیز اور بچے تھے سے زیادہ ہم نے لوگوں کو ایک دن میں سرف کیا اور مطلب تو پھر یہاں سے یہ شروعات ہوئی کافی آگے ہی معاملہ بڑھتا گیا ہے رمضان آتا ہے تو رمضان میں ہم چھے سالوں سے دستخوان لگاتے ہیں لڑکی لڑکیاں مائی ٹیم میں جو بیس پچیس لوگ ہم خود سرف کرتے ہیں ہم خود جو ہے وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کیپسٹی سے باہر نکل کے جو ہے وہ کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ لوگوں کی لئے کرنا چاہ آج کل کی جو ینگسٹرز اپنی فری ٹائم کو جو ہے وہ زیادہ گھومنے پھرنے یا پارٹی میں اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا اگر کمیونٹی سرویسز کے اوپر کریں گے تو وہ ان کی پسنالیٹی کو چینج کرے گا ان کی پسنالیٹی میں بہتری لائے گا اور آویسلی معاشرے کی تو بھلائی ہوگی ہی اس میں 2013 میں آپ نے سٹارٹ کیا آئے ہلپ فاؤنڈی سٹارٹ ہر چیز ہے ایک بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ میں سمت سکتا ہوں تو انیشل بیسز پہ آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب ہم نے اس چیز کی بنیاد رکھی بالکل انیشل سٹیج تھا 2013 کا تو جب ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ سے ہم نے سٹارٹ کی تھی تو جب ہم بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہے تھے تو ہمیں بہت ساری باتیں سنائے گئے کہ لڈکیاں بلڈ دے رہی ہیں یہ تو پوسیبیل ہی نہیں ہے یہ ہی نہیں ہے لیکن ہمارا جذبہ ہی اتنا بغند تھا کہ ہم نے کہا نہیں ہم بھی دیں گے کہ لڈکیاں دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے تو ہم نے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا ایک ان کی کوئی باتیں گے بھی دیں گے を جانتا ہی نہیں لڈکیاں کوئی رہے ہیں جب ہمارا بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا تھا تو اس میں بندہ اے تھا ریسٹورنن کا منزجر تھا وہ آیا اور اس میں جب ہم بوا تیسٹ کروایا تو اس کا ہپاٹایٹس سی نکلا اس کو پتہ نہیں تھا اس نے کہ میں اچھے کام کیلئے آیا ہوں اور مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے بیماری ہے یہ بیماری اسی ہے سلو پویزن کی طرح سائلنٹ سکلر کہتے ہیں اس کو تو اس نے کہ میں اچھے کام کیلئے آیا تھا مجھے ہپٹائیٹسی نکلا ہے میری بچے ہیں وہ پھر جو ہے وہ اس نے اپنی ٹریٹمنٹ شروع کروائی ہم نے وہ بلڈ ڈونیشن کی ایک دن کی تھی ہمیں دو دن ایکسٹین کرنی پڑی کیونکہ اچھا کام ہے جب آپ کو اچھا کام کرنے کی جاتے ہو تو اللہ تعالی دیکھیں کیسے وسائل کرتا ہے اور بہتری ہوتی ہے جب آپ کی نیت آپ کی انٹینشنز اور مقصد اچھا ہو تو اس میں برکت دلے گی اور بہتری ہوگی تو پھر جب ہمارا سٹارٹ ہی اتنا اچھا ہوا تو پھر بس کبھی رکنے کا سوچا ہی نہیں اب میں ایڈوکیشن کے حساب سے بات کروں آپ کی آئیہلپ کی فاؤنڈیشن جس طریقے سے ورک کر رہی ہے تو جو بچوں کو آپ نے ایک سٹریٹ اسکول کا سٹارٹ لیا آپ نے تو سٹریٹ اسکول کا سٹارٹ is not an easy task بہت سے جو ماں باب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچوں کو مسیوس کیا جائے آخر کس ٹائب کی ایڈوکیشن دی جا رہی ہے اس پروسس میں دیورنگ ایڈوکیشن جب آپ ایک سٹریٹ کے بچے کو ایڈوکیٹ کر رہی ہیں he or she doesn't know what education is تو اس سٹیج پہ آپ لوگوں نے کس کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلڈ اپ کیا جو ہم نے سٹریٹ سکول کی بنیاد رکھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا شروع میں سب سے پہلے ہم نے کمیونٹی کی سروی کیے یا ہیدر آباد سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو میں ہیدر آباد ہی کچھ جگہیں بتاؤں جانسلہ میری آز ہیں سارشنگرشی ڈی گوٹ اور سومراغ اور ڈیفرنٹ جگہوں کی ہم نے سرویس کی ہم نے دیکھا کہ کتنے آپ یقین کریں ایک ایک ایڈیا میں اسی نوے بچے ایک گھر میں پانچ بچے کوئی بھی پڑ نہیں رہا ان کی پوری جنریشن وے سٹری ہے ماباپ مزدوری میند مزدوری کرتے ہیں تین جا سو روپے کماتے ہیں کھانے میں ہی پورا ہو جاتا ہے ان کی پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 6 سال کا ہو ہم اس کو باہر جا کے کسی سٹور پر بٹھائیں یا کسی ہم ریڑے پر لگائیں یہ کام کریں یہ ہمیں کچھ کما کے دیں اور زیادہ بچے پاکستان میں پیدا کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے کمائیں گے یہ ہمیں کما کے دیں گے تو پھر بس یہاں سے ہم نے سرویس کی ہم نے کہا کہ گورنمنٹ سکول بھی موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ واقعی کچھ گوست سکول بھی ہیں لیکن کچھ سکول جو کہ کام چل بھی رہے ہیں پر کیونکہ یہ پیرنٹس نہیں بیشتے صبح والے ٹائنگ بچے کام کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ایسا ایک انویشن ایک نیا آئیڈیا لائیں جس سے بچے کام بھی کریں بیوکہ اگر آپ ان کو کام سے روکتے ہو میں چائل لیبر اور چائل ورک کے خلاف ہوں پر کیونکہ need of the eye یہ ہے کہ گھر میں ایک ماں ہے دو بچے ہیں تو ماں بیمار ہے تو بچوں کو ہی کام کرنا پڑے گا ہم ان کو روک نہیں سکتے ان کے کام سے ہمیں اگر ان کی لائف میں ایک impact create کرنا ہے تو ان کی شوز میں walk کر کے پھر ہم نے یہ سوچ نکالی کہ ہم ایک evening classes دیں گے بچوں کو 4 to 7 جس میں ہم ان کو صرف اور صرف پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے ہمارے چار سبجیکٹس انگلیش, اردو, میتھ, سندھی ہم نے کہا یہ چار سبجیکٹ بچہ صرف اپنا نام لکھنا پڑھنا سیکھ جائے کوئی billboard پڑھنا سیکھ جائے کوئی book پڑھنا سیکھ جائے ہمارا initially یہ سٹارٹ ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ جب یہ بچے ہر سال ہماری سکول میں سے جو بیسٹ بچے ہوں گی جو سب سے جن کی progress بہت اچھی ہوگی پھر ان کو ہم scholarship پہ جو ہے وہ private schools جو اچھے government schools ہیں ان میں بھیجیں گے تو ابھی ہم نے دو تین بچے private schools میں بھیجے بھی ہیں جو کہ کچھ تو انہوں نے ہمیں scholarship میں ہمارے بچے لیے ہیں اب دیکھیں ایک street kid جن کو کبھی ان کے family میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے ان کا educational کوئی background نہیں ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ how to hold a pencil ان کو کچھ نہیں پتا اس بچے پہ آپ محنت کرو دو تین مہینے اس کو بیٹھ کے بتاؤ کہ importance کیا ہے education کی بچہ تو بچہ ہے پڑھے لکھی لوگوں کے بچے سکول جانے سے کتنا کتراتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان بچوں پہ ہمیں کتنی مہنت کرنی پڑتی ہوگی ہم نے کہا بہت چیلنجز آئے ہمیں لوگوں نے بولا کہ آپ نے جو start کیے دو تین مہینے بند ہو جائے گا یہ بچے آئیں گی نہیں یہ بچے اس لیے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں شروع شروع میں کہ ہمیں teacher's pencil rubber colors دے رہی ہیں کبھی کبھی ہم ان کو ہر ہفتے سیٹرڈے کو پارٹیز کرواتے تھے جس میں ہم ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں کھیل وغیرہ باہر لے کے جا کے فوٹبال اور وہ کرکٹ کچھ تو پھر وہ اس لیے بچے آ رہے ہیں لیکن آپ کو اٹھریک کرنے کے لیے کچھ ایسے کریگلوم میں ایکٹیوٹیز رکھنی پڑتے ہیں ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں بہت ہم نے تو سچ میں یہ سوچا تھا کہ ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اٹھریک کریں کہ یہ جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی مقصد میں کمیاب ہو گئی ہوں وہ بچے جو بلکل لکھ نہیں پاتے تھے وہ آج پوری پوری سنٹنس پوری لائنز لکھ رہے ہیں وہ مطلب میری لیے اور میری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی کمیابی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک پورا ارگنیزیشن ہے ڈومینڈ میں بھی آتا ہے گورنمنٹ کے فنڈس بھی ہیں اوہر آل کبھی آپ نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ لوگ ہلپ لیں اور وہاں سے آپ کو کتنا جو ہے وہ رسپونس پوزیٹیو اور نیگٹیو ملا سچ بتاؤں ساتھ تو ابھی تک میں جو ہے وہ رائیڈ کہتے ہیں نا کہ آثورٹیز کے پاس گئی نہیں ہوں جیسے ابھی میں رسینڈلی جب میں سردار شاہ کی ساپ کی ایکٹیوٹیز دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچے گورنمنٹ سکول میں ڈالے ہیں تاکہ گورنمنٹ سکول بہتر ہو تو میری دل میں ایک اچھی فیلنگ آئی ایک پوزیٹیو میسیج آیا ایک اچھا امپیکٹ پڑا میں نے کہا اب this is the right time to کونٹیکٹ سردار شاہ ساپ اور انیون ایڈوکیشن فیلڈ میں ہے جن کے پاس اثورٹی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کو یہ جو ہمارا سکول ہے ہم ازا موڈل ان کو پیش کریں ہمارا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے گورنمنٹ سکول سے کہ بھئی نہیں آپ گورنمنٹ سکول میں بچوں کو نہیں بیجے اب ہمارے سکول میں بیجے ہرگز یاسی بات نہیں ہے ہمارا سکول اسے ہلپر ان سکول کی مدد کرنا چاہتا ہے جو بچے سبح میں نہیں جا سکتے ان کو شام میں پھر پڑھایا جا سکے کیونکہ آپ نے دیکھا کچھ سال پہلے یہ کافی چلی تھی کہ کیمپنگ جن میں شام کوئی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا ٹائمنگ کی ڈیفرنسیز ہوتی تھی بڑوں کو پڑھایا جاتا تھا ملتب ڈیفرنٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوئیں گے پر وہ بند ہو جاتی ہیں لیکن ابھی ہمیں بہت امید ہے کیونکہ یہ بہت بہت بڑا پوزیٹیف چینج آیا دیکھا گیا جو ٹیوی میڈیا پہ اور کافی جگہوں پہ تو میں بہت پور امید ہوں کہ اب اگر میں سرداشا صاحب سے ملوں گی تو انشاءاللہ وہ ہمیں اچھا ایک پوزیٹیف رسپانس دیں گی اور اس موڈل کو میں چاہتی ہوں ہر سندھ کے صوبے میں بلکہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے پاس دیسٹرکس ہیں جہاں پہ نیڈ ہے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ہم سندھ سے سٹارٹ کریں گے بیکوز ابھی ہمارا جو ہم بیس سندھ میں کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ انٹیریئر میں جا کے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں صبح میں تو پڑھانا چاہیے شام میں بھی پڑھانا بچوں کو چاہیے جو کہ بچے صبح نہیں اویل کر سکتے کلاسز ان کی لیے بہت ضروری ہے وولنٹیئرلی سوسائیٹی کے پاس ایسے ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر جو وولنٹیئرلی ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا وہ اس کو اسیس کر کے ان چیز پر انویسٹ کرتے ہیں آپ کو وولنٹیئرلی اس طرح سے ہلپ ملی یا you were individual at that time نائی بہترچ بتاؤں تو جتنا جس پوزیشن میں ہم آج ہیں جتنی بھی ہماری ہلپ کچھ کچھ کو تو ہم اپریشیٹ کرنے کے ان کی زبردستی نام بھی لگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پلی سوشل میڈیا پر آپ مط لکھئے گا تو بہت زیادہ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں لوگ چیلیٹی دل کھول کے دیتے ہیں میں کہتے ہیں پورے ورلڈ میں شاید میری نظر میں اور یہ کوئی ریسرچ بھی آئی دی جس میں پاکستان سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ چیلیٹی کرنے والا ملک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمبر ون پر ہم لوگ کچھ اگر انیشیٹیو لیتے ہیں تو لوگوں کو فرض نہیں ہے کہ وہ ہمیں آگے ہلپ کریں ہماری سوچ ہے ہر کسی کی سوچ نہیں ہوتی لیکن اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک اچھے کاؤز کے لیے ایک اچھی چیز کے لیے وہ آپ کی ضروری نہیں ہے کہ فیننشل سپورٹ کریں وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈائریکشن کسی اور طریقے سے آپ کی مدد کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے ملک میں جو ہے نا اپورچونٹیز ہیں اور لوگ بہت پوزیٹیو ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن اچھا ہی بہت زیادہ ہے اگر انسان خود اچھا ہو اور اس کا مقصد اچھا ہو آپ کے سکول میں سے کوئی ایسا رول مارل بچہ نکلا ہے مہندت سکسسول گئی ہے کیا ابھی ہمارے سکول کو اراؤنڈ کوئی 1.5 یا رہا ہے تو اتنا ٹائم ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے دو بچے جو کہ ایک پرائیوٹ سکول میں ڈالے ہیں سکولرشپ کے اوپر دو بچے اور ریڈی ہو رہے ہیں جن کے ادنیشن اور سب چیزیں وہاں دوکیمینتیشن جو ہے وہ ان کی ایویں جو فیملی ممبر ہے وہ میں ہوں جو فرم ہوتا ہے وہ میں فیل کرتی ہوں کہ پیرنٹس انٹرسٹیڈ اناف کہ وہ جا کے اپنا بچے کو وہ کریں ڈریسز اور ہر چیز لے گی دینا وہ سب ہمارے سر کا درد ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہم کرتے اور میں اس چیز میں میں بودھرڈ فیل نہیں کرتی ہم خوشی سے اپنی خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے اگر کل کو بڑے کسی مقام پہ پہ پہنچے گا تو یہ یاد رکھے گا یہ میرے ساتھ اچھائی ہوئی ہے اور میں بھی کسی کے ساتھ اچھائی کروں کیونکہ اندم لگا رہی تو پوری زندگی رہنے نیوالی ایدی صاحب تھے وہ بھی چلے گئے تو یہ بچے جو ہمارے ہیں بھیکین کرن سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنوں گے تو کچھ بولتے ہیں کہ پائلٹ بنیں گے کچھ بولتے ہیں کہ انجینئر بنیں گے ان کو پہلے پہلے بتا گئے تھا ہم ایسے ہی بچوں کو پڑھائیں گے کیونکہ ہمیں شعور دیا ہے اس سکول نے سدھارے نے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کو آگے دیکھیں ان لوگوں کی جو ہے آگے دیکھیں ان کو ہم کریں ان کی کاؤنسلنگ کریں ان کو اس چیز ملائیں جو ابھی تک مطلب لیک جو نظر انداز ہوں گے آگے چل کے یا جن تک وہی نہیں پہنچ پائے گا تو جو پروونس جو ہے جو ایڈوکیٹ کرے نیشنل لینگویج جتنی بھی ہیں پنجابی سندھی اس کو ایک نیشنل لیول پہ جو ہے ایڈوکیشن کو اس طریقے سے اپنے سلیبس میں ڈالیں جیسے اب چینیز ایک بہت ایمپورٹن لینگویج ہو گئی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر اگر آپ کو بزنس کرنا ہے کوئی بھی چیز کرنا ہے تو آگے چل کے چینیز بھی ایک بہت ایمپورٹن لینگویج ہوگی ڈیفرنٹ چینیز کورسز ہو رہے ہیں آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن میرا جو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ایک سکول رن کر رہی ہیں آپ یہ چیز نہیں نوٹ کرتی ہیں کہ بچوں کے اندر پورے پاکستان کی ایک نالج پاکستان کی ایک پوری جیگرافی پاکستان کے اندر کون کون سے کلچر نورم ہیں کلچر ویلیوز ہیں کلچر بلیوز ہیں چھوٹی لیول سے ان چیزوں کو شروع کر دینا چاہیے تو وہ ان کی کیریئر کانسلنگ کے ساتھ ان کو ایٹلیز اپنے ملک کو سرف کرنے پتہ تو چلے ان کو کہ ملک کو ہمیں سرف کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے اس ٹاپک پر یہ کافی بات کی تھی کہ برین برین جو ہوتا ہے یا ہمارا جو ملک کا بچہ ہے وہ باہر جا کے سرف کرتا ہے اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دیکھا جائے یہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم کا ای فلاو ہوتا ہے آپ لوگ جو ایک کیریئر بیلڈ کر رہے ہیں ایک لائف بیلڈ کر رہے ہیں you are investing on human beings یہ بہت بڑا آپ کو اس کا اجر ملے گا تو اس چیز پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے جسے لائنگویجز کی بات کی کہ اگر ہمارے پاس پانچ پروینسز ہیں لبجی بی اور دیکھا جائے کپ پنجاب اور کبراچستان سن اگر ہم ان سب کی لائنگویجز لائبس میں ڈالتے ہیں تو یہ بہت 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 تاف جاب ہو جائے گی بگر میں جیسے ہم لوگ سرائی کی بولتے ہیں سندھی بولتے ہیں ڈیفرنٹ لائنگویجز بولتے ہیں لیکن اٹلیسٹ ہر پروینس جیسے کہ اب کےپی ہے تو اس میں ان کی پشتو لائنگویجز جو ہے وہ کمپلسری ہونی چاہیے سلائبس میں جیسے سندھ ہے سندھ میں جو ہے وہ سندھی کمپلسری ہونی نو ڈاوٹ نیشنل لائنگویجز ہماری اردو ہے ہم سب جو ہے وہ پاکستانی پہلے ہیں اس کی بات پھر ہم کلچرز میں اور ہم سوبوں میں دیوائیڈ کیے گئے ہمارا جب دل دھڑکتا ہے تو پاکستان کیلئے سب سے پہلے دھڑکتا ہے پر کیونکہ اگر ہم اپنی کلچر کو بھول جائیں گے ہم اپنی سندھ کو بھول جائیں گے تو پھر ہم میں ہمارا کوئی بکست نہیں ہے پہلکہ ہم مضبوط اس لیے ایک مضبوط قوم بنتے ہیں کہ ہم اپنی کلچر اور اپنی ثقافت اور اپنی جو ہماری ایک تریڈیشنز بنے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم ساتھ دے کے چلتے ہیں تو ہم ایک مضبوط قوم بنتے ہیں پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان ڈیویٹس میں پڑ جائیں کہ نہیں سندھی اچھے ہوتے ہیں بلوچی اچھے نہیں ہوتے ہیں پنجابی ایسے ہوتے ہیں نہیں اس میں تو دیکھیں پانچ ہوں گیا بلابر نہیں ہوتی میں بات کر رہا ہوں کہ نیشنل لیول پہ ملک کی سٹرنثن جو ہے وہ آپ کی یونٹی صرف پاکستانیت سے نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان کے جتنے کلچرز ہیں وہ ایک بندے میں اڈاپٹی ہونے چاہیے وہ ان کلرز کو فیل کرے کہ ہمارے ملک کے یہ کلرز ہیں ہم اس کو انجوائے کریں آپ سعی کریں ان کو پتا ہونا چاہیے یہ کلچرز ہیں یہ سوبے ہیں ہمیں ہر کلچر کا اگر سلابس میں ایک ایک چپٹر ہی ہو جائے تو دائد وڈ بی سو گوڈ یہ بہت زبردست ہو جائے گا چپٹر ہو جائے جسے سندھی انگلیش اور جتنے بھی ہمارے پاس سبجیکس ہیں ان میں اگر جو اسے لینگویج کے سبجیکس ہیں ان میں اگر اگر ایک چپٹر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری قومی زبان اوردو ہے اگر اگر ایک چپٹر بھی ہو جائے تو کہ ہمارے پاس اتنے کلچرز ہیں ہمارے پاس اتنی دیوستی ہے ہمارے پاس اتنے پروونس ہیں I think ہوتے ہیں کیونکہ بچپر نے مجھے یہاں دارا ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ بھئی سندھی جو کام ہوتا ہے اس میں رلیاں ہوتی ہیں اور یہ وہ تو یہ بھی ہم نے سکول اجرک ٹوپی تو یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے کلچرز اور ہمارے ملک کے قوم کو ہمارے اس کو طاقتور بنانے کے لئے ہمیں اپنے کلچرز کو ابھی بھولنا نہیں چاہیے چاہے ہم لوگ کہیں بھی جائیں ہم رپریزنٹ کریں گے ازا پاکستانی پاکستانی پاکستان سے پہلے ہی سندھ تھا اور یہ کلچر جو ہمارا سندھ کا ہے جو سندھ ہے ہماری وہ تو مہین جو دڑو کی مثال لے لے وہ آج سے نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ پاکستان کی ترقی میں سندھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس سے کہ کراچی ہمارا کیپٹل ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا آج کل بڑی ویڈیوز سل رہی ہیں پی ٹی آئے اوفیشلز کی کہ کراچی الگ ہیں سندھ الگ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس سوچ میں بھی لوگ نہ رہیں کیونکہ کراچی ہماری سندھ کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارا کیپٹل ہے اور یہ بہت زیادہ روینیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کی اکنومی میں اگر ہمارے جو یہاں پہ اگری کلچر لینڈز ہیں اگر یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے پانی کے بھی قرائسی سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اکنومی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت بڑا اثر پڑے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سندھی مواجر ہے سندھ ہے پنجاب بلوچستان ہے ہمیں 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 پاکستانی سوچنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ سب پروvinces کو ایک ساتھ لے کے اور حقوق بلکل اور جو ہے ان کے کہتے ہیں جیسے کہ مجھے بجٹ وغیرہ وہ ایکوالی ہونا چاہیے ہمارے سندھی قوم اتنی معصوم ہے کہ جب مردم شماری ہوتی ہے سینسز میں وہ حصہ ہی نہیں لیتے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا نام لکھوائیں فرد لکھوائیں تاکہ ہمارا بجٹ انکریز ہو اپنے جو ابھی معصومیت بولی میں اس معصومیت کو یہ کہوں گا کہ ان کو awareness نہیں ہے education نہیں یہاں ہی آکے فلاو آتا ہے آپ capitals دیکھ لیں آپ اسلام بھار دیکھ لیں آپ پنجاب education system دیکھ لیں آپ hell of a big difference in education system of پنجاب and سندh اور جو سندh کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ صرف نام کے ادارے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا وہ پہ جس آپ گوست سکول انیقا کے اتاکوں میں مال بنا یہی کلچر ڈیولپٹ ہے ایسے ہے بلکل ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سکول کو اتاک کر کے ان میں جو کام ہو رہے ہوتے ان کو اپنا پرسنل یوز ملا رہے ہوتے اس والم میں بتا ہے گاؤں سے میں بلانگ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ تم کھانا پینا اچھا دوگے اس کو پڑھائی دوگے تو کل ہم سے مقابلہ کرے گا جو ہمارے پاس فیوڈل نظام ہے جو ہمارے پاس بڑھے را شاہئی سسٹم ہے سب فائی فنگر سب ایسے نہیں ہیں اس کی کیا اوقات ہے جو ہم سے آکے لڑے اور ہم سے اپنا حق مانگے تو اس کو اتنا دو کہ اس ہمیں دو دعا کرے کہ بھائی مجھے کھانا دو وقت دے دیا یہ میری لئے بہت بڑی گنی گنی مات ہے پر ان کو یہ نہیں بتا کہ ہماری انسانوں کے کتنے خوب ہوتے اور ہم آگے دنیا کہاں جا رہی ہے بھائی آپ سب دکھ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہونا چھوڑ دیں اور یہ ٹائم ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اپنے ملک کو بدلنے کا خود پہ ایک کریں اور آواز اٹھائیں اپنے لئے اور اگر اپنے سراؤنڈنگ کہیں بھی کوئی برائی ہو رہی ہے اس کے لئے تینک یو تینک یو ایم ناظرین میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ کا معاشرہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا تعلیم آپ کے اندر نہیں ہوگی پاکستان کو یک جہد کرنے میں آپ کی تعلیم کا ایک بہت بڑا رول ہے تعلیم ہی کی تحت آپ ایک اچھے مستقبل پہ پہ سکتے ہیں اس طریقے کے جو ہم اپنے شورز پہ انوائٹ کرتے ہیں سے ان کا مین مقصد سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے محنت کر رہے ہیں ایک انسان کے اوپر انسان جو ہے وہ ایک بہت بڑا اساسہ ہے ہم اتنی بڑی پاپولیشن ہے لیکن صرف جو ہے الیٹریسی کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ابھی تک بہت سے ملکوں سے پیچھے ہیں ساؤت ایشیا کے اندر ایسے جو اسٹیٹک سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی پاکستان چائنا انڈیا بنگلہ دیش سے مسائلیں جن سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکیں ابھی بھی ہم کیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو اپنے اس پلیٹفارم سے یہی ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں کے اوپر اپنے ایڈگیر کے اوپر خاص طور اپنے اوپر ہر انڈیویجل اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں کمی محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو امپروف کرنے کوشش کریں سوشل میڈیا کے چینل جو ہیں وہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ ان کو خود یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی آواز خود بلد کر سکتے ہیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار آئے گا سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں